حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چار باتیں آپ نے بیوی کو مت بتانا نمبر ایک کبھی بیوی کے سامنے رونا مت چاہے کتنے بھی تکلیف ہو کتنے بھی پریشانی ہو چاہے اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہو لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو مت بہانا ورنہ ساری زنگی تمہاری بیوی یہیں سمجھے گی یہ مرد بہت کمزور ہے اپنے جذبات پر کابو نہیں پاسکتا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اداس ہو جاتا ہے لہٰذا وہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع کر دے گی نمبر دو بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے لیکن اپنے ماں باپ کبھی کوئی چھوڑ نہیں سکتا نمبر تین عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا کیونکہ ایک مرد کو ہی پتا ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں ہاں عورت کو اس کا خرچہ ضرور دیں اس کی ضروریات کا خیال رکھیں نمبر چار اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظروں میں اپنی عزت ختم کر دوگے شادی کے دن نئی نویلی دولن نے ایک اٹیجی کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے وعدہ لیا کہ وہ اس اٹیجی کیس کو کبھی کھولے گا نہیں شوہر نے وعدہ کر لیا شادی کے پچاسمیں سال بیوی جب بستر مرگ پر پڑی گئی تو خاون نے اس اٹیجی کیس یاد لیا بیوی بولی اب یہ وقت ہے اس اٹیجی کیس کے راز کو فاش کرنے کا اب آپ اس اٹیجی کیس کو کھول لیں خاون نے اٹیجی کو لیا تو اس میں سے دو گڑھیاں نکالی خاون کے پوچھنے پر بیوی بولی میری اممہ نے مجھے کامیاب زنگی کا راز بتاتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ غصہ پی جانا بہت ہی اچھا ہے اور اممہ نے مجھے طریقہ بتایا تھا کہ جب بھی اپنے خاون کی کسی بات پر غصہ آئے تو تم بجائے خاون پر غصہ نکال لیں کے ایک گڑھیا سی لیا کرنا تو مجھے جب بھی آپ کی کسی بات پر غصہ آیا تو میں نے گڑھیا سی لی خاون نے دو گڑھیاں دیکھ کر بہت خوش ہوا خاون دو گڑھیاں دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو کتنا خوش رکھا کیونکہ بیوی نے پچاس سال کا کی کامیاب زنگی میں صرف دو گڑھیاں ہی بنائی تھی محبت میں شدت معنی نہیں رکھتی محبت میں عزت معنی رکھتی ہے اللہ تعالی نے دنیا میں جو سب سے پہلے رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی کا ہی رشتہ تھا اور پھر باقی سارے رشتے اس کے بعد بنائے اور پھر یہ رشتہ تو ہے بھی ایسا کہ کتنے بھی دھوک چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسری کے بغیر گزارہ ممکن ہی نہیں دوستو مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کی بٹن کو کلک کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ